اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب جبکہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف سے ایک معایدہ کر لیا ہے معایدہ کرنے کے بعد اب نو مہینے کا یہ معایدہ ہے جس میں تقریباً تھری بلین ڈالر پاکستان کو ملیں گے انیشل سٹیج پہ ون پوائنٹ ون اس کے بعد ریمیننگ اور اس ملنے پر کئی دوست ممالک کے جو پیسے رکے ہوئے تو وہ بھی آ جائیں گے چنانچہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ چودہ بلین ریزر ہو جائے گا اس میں سے یقیناً نو بلین سٹیٹ بینک کا ہے جو ابھی چار بلین ہے باقی کمرشل بینک کا تو تقریباً چودہ بلین ہو جائے گا یہ سیف جگہ ہے اور موجودہ حکومت کا ٹارگٹ بھی ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچائے کیونکہ چاروں طرف دشمن پھیل گئے تھے اندرونی بھی بیرونی بھی بیرونی ایف ایٹی ایف لٹکا دیا آئی ایم ایف کا سخت ترین وہ آ گیا دوسری انٹرنلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے معیشت تباہ کی گئے سٹیٹ بینک کو گریوی رکھا گیا غلط لوگوں کو اوپر لائے گئے معیشت کو تباہ کیا گیا سی پیک بند کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی گئی بہت شدید انسٹیبلیٹی کی گئی تاکہ اس کا اثر معیشت پر پڑے یہ سب کچھ ہوا لیکن حکومت نے اس کو شابشی ہے کہ ان تمام مسائل کے باوجود اس نے فیلحال پاکستان کو ڈیفورٹ ہونے سے نکال دیا ہے اب جو نئی حکومت آئے گی اس کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگا وہ تین سال کے لئے ہوگا اور اس طریقے سے پاکستان ڈیفورٹ سے تقریبا نکل چکا ہے اب پاکستان نکل چکا ہے تو آنے والی جو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی اب یہ میرا خیال ہے اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہو جائے اکتوبر اور نومبر میں الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس الیکشن کے اصل کھلاڑی کون سے ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے بڑی تیزی سے تفتیلی آ رہی ہے نواز شریف صاحب دوبئی جا رہے ہیں وہاں میٹنگز کر رہے ہیں پھر جدہ جا رہے ہیں پھر واپس انگلینڈ آ رہے ہیں ان کے رہنمہ انکلوڈنگ آپ کے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں جو چیف اورگنائزر ہیں اچھا اس کے علاوہ پی ایم ایل این میں اہم ترین لوگ جو کہ نواز شریف مریم نواز مخالف ہے ان کو سائٹ کر دیا گیا ہے اچھا اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اپنا رول ادا کر رہے ہیں ساگدار اپنا رول ادا کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے کیر ٹیکر کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس کو کیر ٹیکر لائے جائے کیونکہ کیر ٹیکر اگر شہباز شریف لائیں گے تو رازہ ریاض ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تحادی حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کو آن بورڈ لینا بہت ضرور ہے کم از کم جے ایو آئی اور پیپلز پارٹی کو تو آن بورڈ لیے پغیر آپ صرف رازہ ریاض سے شہباز شریف ڈسکس کر کے کیر ٹیکر نہیں لائیں گے تو رائٹ تو ہوگا لیکن اس سے پی ایم ایل این کو بہت بڑا درچکہ پہنچے گا جب یہ تحادی ان کے سخت تلین مخالف ہو جائیں گے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحادیوں میں بھی بڑی رسہ کشی ہے ظاہر ہے جے ایو آئی اپنا رول ادھا کر رہی ہے اس کو دو علاقے چاہیے ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان اور ایک صدارت محافظ رحمان صاحب بڑے سٹرونگ کینڈڈ ہے میں بتا دوں صدارت کے لئے آصف علی ذرداری صاحب کھیل کھیلتے ہیں وہ کھیلیں گے وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کی انٹری ہو جائے کہ گلیت بلدستان کو وہ بہت تیزی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی جیت ہو لینا چاہتے ہیں لیکن کے پی کے اور بلوچستان میں وہ محافظ رحمان کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بنا کر محافظ رحمان کی حمدردیاں مرکز میں لے رہا سکتے ہیں ادھر پی ایم ایلین کے لئے بڑا مشکل ہے کہ آیا نواز شریف الیکشن لڑیں گے کیونکہ ابھی تو ان کو ایک لیگل پروسیجر سے نکلنا ہے ایسی آ کر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے چلیں نائلیت کا جو پانس سال تھا وہ تو ریٹروسپیکٹیو ختم ہو گیا لیکن بقیہ جو ہے وہ تو لیگل پروسیجر ہے نا اس میں کیا ہو ابھی بھی سبتمبر تک تو وہی لوگ موجود ہیں جو جن کے بنیاد پر نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے تھے پاکستان آنے میں نواز شریف کو کون روک رہا ہے موجودہ حکومت گیٹے کا حکومت یا آرمی کوئی نہیں روک رہا شاید نواز شریف کو اگر کوئی روک رہا ہے تو ان کی اپنی پارٹی روک رہی ہے یا پھر کیا کہتے ہیں جوڈیشری کا ڈھا رہا ہے ان کو کہ آئیں گے وہ جیل میں ڈال دیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ کر دیں تو پھر ایسی کے تیسی ہو جائے ابھی تو ان کو ریلیف مل رہا ہے اور آنے والے ہیں لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم کے عوضے کے لیے کالیفائی کر سکیں گے بہت بہت سوال ہے اگر ہم تین آدمیوں کو ایک سائٹ کر دیں شہباز شریف نواز شریف اور بلاول بٹو پیپلز پارٹی آصف زرداری پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس دفعہ آنے والا وزیراعظم بلاول بٹو اور اس کی وجہ ہے کیونکہ آصف زرداری کی صحیحت بھی اس قابل نہیں ہے اور ظاہرہ آئندہ پانچ سال گزر گئے تو اس کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اتنا کنونسین پاور ہوگی اتنا اچھا کھیل کھیل سکیں گے پتے پھیک سکیں گے جو آج بھیگ سکتے ہیں تو ان کی پوری خواہش ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرا ہوگا دوسری طرف عمران خان صاحب نظر نہیں آرہے اب ایسی صورتحال میں جب عمران خان نہیں ہوں گے اور اگلا حکومت ہوگا تو بظاہر لڑائی جو ہے وہ انہی کے درمیان جی ایو آئی ہے پیپلز پارٹی ہے آپ کے پی ای مل این ہے لیکن ایک اور سیاسی جماعت ہے جو بہت ہی اس وقت پاورفل ہے پنجاب میں اور وہ ہے تحریک لب بیک تحریک لب بیک کا ووٹ بینک ہے میں آپ کو کہتا ہوں تحریک لب بیک کا ووٹ بینک ہے اور بہت ہی سٹرونگ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک لب بیک جو ایک پاورفل پوزیشن میں پنجاب میں ہیں اس کو کون کون سی قوتیں آنے نہیں دیں گی کیونکہ ان پر مذہبی سٹیمپ لگاوا ہے حالانکہ وہ تحریک لب بیک تو صرف خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو کہتے ہیں اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائیوہ قانون جو ہے وہ آئین اور قانون وہ تو کہتے ہیں اللہ کی شریعت کا نفاظ ہو وہ تو ایک بہت اور آلیڈی کونسٹیوشن میں 2A اور 227 تو یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں بن سکتا جب بنی نہیں سکتا تو لاغو کیسے ہوگا کہ جو قرآن و سنہ کے خلاف تو یہی تو مانگتے ہیں لیکن ان کو بہت ہی ایکسٹریمس کے طور پر دکھائے جاتا ہے حالانہ کہ وہ ایکسٹریمس نہیں ہیں ایکسٹریمس ہوتے تو پھر لاکھوں کے مجموع یہ جو نو ہزار آٹھ ہزار پی ٹی آئی کے لوگ نکلے جنہوں نے دہشتگردی کی تھی فرض کی جلد یہ لاکھوں کا مجموع نکالتے ہیں تیرے کے لب بیک اگر یہ نکالتے ہیں اگر یہ دہشتگرد ہوتے تو پھر سوچی کیا حال ہوتا جب نو ہزار والوں نے یہ حال کیا ہے تو لاکھوں کا مجموع جو پورے پاکستان سے نکلتا ہے تل درنے کی سزا جیزا نہیں ہوتی ہے ستائیس شہیدوں کا خون اپنے سینے پہ لیتے ہیں دو سو زخمیوں خون لیتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں پاکستان کے فوج کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اپنی جانے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ایکسٹریمس کہا جاتا ہے ایکشن ہو گیا تو پنجاب کی دوسری سیاسی قوت بنے گا پی ٹی آئی پٹ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن پی ٹی آئی ایکسس کرتی ہے اب پی ٹی آئی کا ووٹ تحریک لبیک کو جاتا ہے پی بلز پارٹی کو جاتا ہے یا کسی اور کو جاتا ہے یا وہ الیکٹیبل جو اس تحکام پارٹی میں جا چکے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیش کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وقت بتائے گا پی ایم ایل کیوں کی طرف جاتا ہے پی ایم ایل این کو نہیں ملتا یہ میں بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی کا ووٹ اتنی نفرت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پر پی ایم ایل این کو بہت وہ نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ان کا ووٹر عمران خان کے سزا ہونے کے بعد اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے یا کوئی ان کا ٹکٹ لیتا ہے تو اس کا کیا کنڈیشن ہوگی کیا جگہ ہوگی آخریے لڑ سکیں یا نہیں لڑ سکیں پھر دائرے لوگ دیکھیں گے پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ تو وہ کسی کو مانتی نہیں ہے تو عمران خان نہیں ہوگا تو وہ اپنے ووٹ کو یا تو دبا دیں گے یا کسی دوسرے کو دیں گے تو سب زیادہ چانسز یہ ہے کہ تحریک اللہ بیک یا آپ کے ان کو چلا جائے پیپلز بارڈی کو چلا جائے اس تحکام پارٹی میں وہی لوگ نکال سکتے ہیں جو ان کا ایک اچھا حل کا ارباب ہوگا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنونس کر سکیں گے تب اور پیپلز بارڈی کو یہاں ووٹ نہیں پڑتا یہ تو پتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان القادر ٹرس کے اندر بھی تیار ہے ان کا یہ انویسٹیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے پہلے بھی ہو چکی تھی اور اب یہ اور بلائے بھی گیا آپ کو پتا ہے کہ جی عمران خان کو گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور باتچید بھی چل رہی ہے انٹرپول اس پہ اپنا کام کر رہا ہے انٹرپول اب تک حوالے نہیں کر رہا ہے ایک بڑی بات ہے جس میں صرف آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں گوگی صاحب آئے ہیں اور یہاں ایک ٹائکون ہے وہ کسی بھی وقت ان کا انٹرس کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ہر سیاسی جماعت سے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں پیہ لگاتا ہوں آپ کے فائلوں میں اور کام ہو جاتا ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے دولہ ہوتے ہیں وہ بہت سائے لوگوں کے دولہ ہیں تو وہ کسی خاص چیز کے لئے اپنے آپ کو تبانی کریں گے یقیناً وعدہ ماہب بننا ہوگا تو بتا دیں گے جی ہاں جی یہ ہوا تھا سننے میں آئے کہ وعدہ ماہب بننے کو بھی تیار ہیں وعدہ ماہب گوگی بھی بننے کو تیار ہے سنائے گجر بھی تیار ہیں جناب شہزاد اکبر بھی تیار ہیں ظلف بخاری جو ہے نا ان کو لانی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو لائے جائے گا لیکن آپ کو بتا ہے کہ ان کا یہاں پہ ایک سسٹم ہے ایک سیاسی جماعت سے بھی ان کا بڑا کلوز ہے صرف پی ٹی آئی سے نہیں تھا جس زمانے میں پیپلز پارڈی انہوں نے بہت بڑی سمنگلنگ کی تھی بہت بڑی سمنگلنگ کی تھی اور اربو روپے وہاں سے لوٹے پاکستانیوں کو لے آکر بیچا تھا اس وقت ان کو جو بعد میں جو ریلیف ملا تھا وہ پیپلز پارڈی نہیں دیا تھا اس کا مطلب پیپلز پارڈی میں ان کی ہمدردیاں موجود ہیں لیکن آپ پیپلز پارڈی ان کو ہمدردی دیتی نہیں مینا خیال ہے بلاول بٹو اس سلسلے میں بہت سخت ہوں گے تو زلفی بخاری صاحب وہ بھی وانٹیڈ ہیں ان کو لانا ہے تو ایک جو میں نے کہا کہ کلٹ کے کیس ہے جناب توشا خانہ گئے جس میں چاشیت ہونی کے چاشیت ہو گئی تو پھر اس کے جوابات کے ساتھ ساتھ گرفتاری بھی ہے اور گرفتاری کے بعد تین سال سزا اس میں دیکھا جا رہا ہے القادر ٹرسٹ میں بھی تقریباً ایسا کیس ہے سٹرونگ جس میں عمران خان صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں اور نہ ان کی بیگم دے سکیں باقی وہ وہاں سے ہٹتے رہے ہیں اب تو نیپ کو صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوپریٹ نہ کرے تو آپ گرفتار کرتے ہیں انہیں کہاں وارن نکال سکتا ہے آپ کے چیئرمن نیپ ان کو گرفتار کر سکتا ہے اور دیورنگ انویسٹیگیشن گرفتاری پر ان کو عدالت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب القادر ٹرسٹ کا کیس بھی عمران خان کے لیے حلق ان کی بیگم کے لیے حلق میں آ چکا ہے تو جو سوالات دیئے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان سوالات کے بنیاد پر جو جوابات ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک جی ای ٹی میں عمران خان آئے تھے اور ان سے جب سوالات پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے میں تو لوگوں کے کہنے پر کہہ دیتا ہوں یا کسی پریس کانفرنس کے اوپر کہہ دیتا ہوں لیکن اتنے سنگین الزامات لگاتے ہیں بڑے بڑے کہ اللہ و اللہ تو عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے عمران خان کے خلاف جو ثبوت ہے وہ بہت سالیڈ ہے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے لوگ دائن شوید دیجئے اللہ حافظ